السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام على من لا نبی بعد اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لكم ذنوبكم واللہ وفور رحیم قل اتیع اللہ والرسول فإن تولو فإن اللہ لا يحب الكافرين میرے پیارے بھائیو اور مخترم بذلگو معزز و مخترم علماء کرام آج کی یہ عظیم الشام کانفرنس جو سیرت امام اہل حدیث کے نام سے منعقب ہو رہی ہے مجھ سے پہلے بہت سارے علماء کرام کے آپ خطابات سن چکے ہیں میرے بعد بھی انشاءاللہ ہماری جماعت کے مایاناز خطبائے کرام آپ سے ہم کلام ہوں گے میں صرف ایک بات کی طرف توجہ کرنا اور کروانا چاہتا ہوں گا ہماری کانفرنسوں کا انوان ہوتا ہے سیرت سیرت النبی سیرت مصطفیٰ سیرت امام اعظم امام اہل حدیث امام المجاہدین یہ سیرت کیا ہے سیرت کا لفظ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں استعمال کیا اس کا مطلب ہے حالت ادائیں صفات مقصد یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک کیسی تھی آپ کے شب و روز آپ کی عبادات آپ کے عقائد نظریات آپ کے معاملات آپ کے اخلاق ان کو آج صرف سننے اور سنانے کی ضرورت نہیں بلکہ اس سے اگلا قدم اٹھانے کی ضرورت ہے اور وہ ہے عمل اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ جس دل میں پیارے رسول کی محبت نہیں ہے وہ دل ایمان سے ہی خالی ہے اور ہر مسلمان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ جو عظمت جو شان پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ کسی کی بھی نہیں اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جن کا عدب اور احترام پتھر بھی کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں مکہ مکرمہ کے اندر ایک ایسے پتھر کو جانتا ہوں کہ جب میں مکہ میں رہتا تھا نہ وہ پتھر مجھے سلام کیا کرتا تھا اب بھی میں اس کو پہچانتا ہوں وہ کون سا خوش قسمت پتھر ہے ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام اور عدم یہ تو درخت بھی کیا کرتے تھے اور آپ کی جدائی کو برداشت بھی کیا کرتے تھے آپ علیہ السلام مسجد نبوی میں کھجور کے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرمایا کرتے تھے ایک انساری عورت نے یا مرد نے کہا آپ کے لیے نمبر نہ بنا دیا جائے تو آپ علیہ السلام نے اجازت دے دی ممبر بنا آپ اگلی بار خطبے کے لیے جب ممبر پہ تشریف فرما ہوئے نا تو سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کھجور کے اس درخت نے اس طرح رونا شروع کر دیا کہ جس طرح معصوم بچہ روتا ہے تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اس لیے رو رہا ہے کہ میں اس کے پاس کھڑا ہو کر اللہ کا ذکر کرتا تھا اور آپ علیہ السلام ممبر سے اترے اور اس کو سینے سے لگایا تھبکی دی حوصلہ دیا اور سیدنا جابر کہتے ہیں اس طرح چپ کروا رہے تھے جیسے بچے کو چپ کروایا جاتا ہے تو مقصد کہنے کا یہ ہے یہ چیزیں بھی اللہ کے نبی کا عدب کرتی آپ کی عزمت سے شان سے رفعت سے واقع اور ایک مسلمان کوئی مسلمان بھلے عمل کے لحاظ سے کتنی کتا ہی کیوں نہ کرتا ہو لیکن وہ اللہ کے نبی کی محبت سے ہمیشہ سرسار رہتا ہے ہمیشہ آپ نے دل کے اندر محبت کو بسا کے رہتا ہے اب آخر میں آپ ایک حدیث مبارک اور ایک آیت سننے اور فیصلہ کرنے کہ آج میں اور آپ کس درجے کی محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ علامہ ریاض الرحمن یزدانی صاحب بڑی خوبصورت باتیں کر رہے تھے اس دوران مجھے یاد آ رہی تھی والد محترم حافظ محمد ابراہیم صلیفی رحمہ اللہ تعالی کی جو ربی علمول کی کانفرنسوں میں کہاں کرتے تھے لوگوں ہمارے نبی نے میلاد نہیں منایا بلکہ جہاد کیا ہے ہمارے نبی نے میلاد تیرہ سالہ نبی زندگی مکہ میں چلو مکہ سے آگے مدینے اب مدینے میں آپ نے جو دس سالہ تقریبا زندگی گزاری ایک بار بھی میلاد نہیں ملے گا بلکہ آپ کی زندگی میں جہاد ملے گا دعوت دے رہے ہیں لوگوں کی تربیت کر رہے ہیں لوگوں کو نمازیں ذکھا رہے ہیں سیرت کے پیغام سنا رہے ہیں اور مسجد نبی کو آپ نے ایک ایسا زبردست اسلام کا مرکز بنا دیا کہ جہاں سے دنیا بھر کے اندر اسلام پھیلا کبھی مدینے میں جھنڈیاں نہیں لگیں کبھی مدینے میں جلوس نہیں نکلے کبھی اللہ کے نبی نے معاذ اللہ سم معاذ اللہ اپنی بہو بیٹیوں کو نہیں نچوایا کوئی ایسا کام آپ کو نہیں ملے گا ہمارے نبی کی زندگی سے ملے گا تو کیا ملے گا آپ سموار کو روزہ رکھتے تھے پوچھا گیا آپ کی روزہ کیوں رکھتے ہیں فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے میں پیدا ہوا ہو باران مسئلے تو بہت سارے عقائد کے حوالے سے ایک طرف یہ ماننا کہ بارہ ربیو الاول کو آپ پیدا ہوئے دوسری طرف یہ عقیدہ رکھنا کہ آپ نور من نور اللہ ہیں عقیدے آپس میں میچ نہیں ہوتے ہوتے یا نور من نور اللہ کا عقیدہ چھوڑا جائے یا پھر میلاد کا جشن اور یہ نظریات چھوڑے جائے اگر آپ نور من نور اللہ ہیں پھر تو پیدائش کا تصور ہی نہیں ہے نا اللہ کے نور میں سے نور اللہ وہ ہے جو سب کا خالق ہے اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا وہ پیدا کرنے والا ہے وہ مخلوق نہیں اب اس کا نور ہو اور وہ پیدا ہو پھر یہ میلاد کے موقع پر جو کچھ ہوتا ہے اللہ معاف فرمائے پھر یہ عقیدہ اور نظریہ دم بدم پڑو درود حضرت بھی ہیں یہاں موجود حضرت کہاں کہاں موجود ہیں اگر ہر جگہ حاضر و ناظر کا عقیدہ رکھا جائے تو بتائیے جب اللہ کے نبی مکہ میں تھے تو مدینہ میں کیوں نہ تھے اگر کہا جائے ہر جگہ ہی موجود ہیں پھر ہجرت بھی ختم پھر مکہ سے ہجرت مدینہ کس نے کی مدینہ میں تو پہلے حضرت موجود ہیں کبھی ان عقائد اور نظر دھڑاؤں اللہ کے لئے عقیدہ بناؤ اسلام والا جو اسلام نے دیا ہے اگر ہم یہ والے عقیدے رکھیں گے مرضی کے اور سنی سنائی باتوں کے تو پھر ہمارے پاس قبر میں دینے کے لئے جواب کوئی نہیں ہوگا اس لئے میرے عزیزوں قرآن پڑھا کرو احادیث پڑھا کرو علماء کے قریب آؤ اب سنیے ایک آنے والا آیا اس نے کہا اللہ کے نبی جی آج مجھے بیٹھے بیٹھے نہ ذکرت موتی و موتک مجھے اپنی اور آپ کی موت یاد آگئی کیونکہ اللہ کا قانون ہے قل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک دل جلال والاکرام اللہ کے نبی جی آپ نے بتایا ہے ہر چیز فانی ہے باقی صرف اللہ کی ذات ہے آپ نے بھی دنیا سے جانا ہے ہم نے بھی جانا ہے آج بیٹھے بیٹھے مجھے یہ یاد آگئی بات تو میں تڑپ اٹھا آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں یہ پوچھنے کے لئے آج دنیا میں تو آپ کا ساتھ حاصل ہے اور آپ علیہ السلام کی خدمت میں آ جاتے ہیں ایمان اللہ نے نصیب کر دیا قیامت کے دن آپ تو جنتوں میں چلے جائیں گے آپ تو نبیوں کے ساتھ بڑے بلند درجے پر فائز ہو جائیں گے اگر ہمارے جیسے جنت میں چلے بھی گئے تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے یہ بڑی پریشانی ہے ہمارے لیے تو آپ ذرا اس مسئلے کو حل کیجئے اور مجھے آپ کے ساتھ بے تہاشا محبت ہے اور اس محبت کی وجہ سے ہی آپ سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ دنیا میں تو آپ کا ساتھ مل گیا ہے آخرت میں کیا بنے گا اب سمجھو میرے عزیزوں صحابی کا کہنا مجھے آپ سے بے انتہا محبت ہے اس محبت کا لازمی نتیجہ کیا ہوتا ہے محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کی بات بھی اس کی بات بھی سب بولیے بات بھی مانتا ہے والے صاحب سے محبت ہو تو والے صاحب کی بات بھی مانی جائے گی تو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی بات مانی جاتی ہے یہ اصول ہیں اسی لئے اللہ نے پھر کہا قرآن اتارانا تو اللہ نے یہ نہیں کہا جو میرے رسول سے اور مجھ سے محبت کرے گا نہیں بلکہ فرمایا وَمَنْ يُتْعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَلَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّقِينَ وَالشُهَدَائِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا اللہ نے فرمایا جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا اور میری اطاعت کرے گا اللہ رسول کی فرما برداری کرے گا معلوم ہوا محب رسول ہمیشہ اللہ رسول کا فرما بردار بن کے رہے گا تو فرمایا اللہ ان خوش نصیبوں کو جنتوں میں اپنے نبیوں کا ساتھ عطا کر دے گا تو میرے عزیزوں معلوم یہ ہوا اگر ہمارے دلوں میں ہمارے پیارے نبی کی محبت ہے نا تو پھر ہم آج کے بعد فیصلہ کر لیں کہ ہم نے فرما برداری بھی محمد مصطفیٰ کی کرنی ہے اور اسی نبی نے فرمایا من احب سنتی فقد احب بنی جس کو میری سنت سے محبت ہے نا اس کو مجھ سے محبت ہے نماز پڑھو سنت کے مطابق چہرہ مسلمان مرد بنائیں سنت کے مطابق لباسو سنت کے مطابق حجامت وزا قطع گھروں کا ماحول عورتوں کا لباس کاروبار معاملات زندگی مال کا کمانا مال کا خرچ کرنا صبح شام دن رات سونا جاگنا کھانا پینا گویا کہ ہر ہر چیز ہو تو سنت کے مطابق کیونکہ سنت سے محبت اللہ کے نبی سے محبت ہے اور جو اللہ کے نبی سے محبت کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا میں مبارک بات پیش کرتا ہوں اپنے تمام بھائیوں کو بزرگوں کو جنہوں نے یہ خوبصورت مجلس سلجائی ان کو سلام پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سب کی خدمات کو قبول فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين